یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے چاہے کوئی دیندار گھر آنا ہے ریلیجیس فاملی ہے یا ریلیجیس نہیں ہے یہ مسئلہ ہر جگہ ہے پڑے لکھے ہیں یا انپڑھ ہیں آئندہ جنریشنز بہت بڑے فتنے میں ہیں فتنہ ہر ہاتھ میں ہے ہر ہتیلی پر ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے فسیلیٹیز بڑھتا ہی چلی جا رہی ہیں اور پوری دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں کس کس چیز سے چھپا سکتے ہیں کس کس چیز سے روک سکتے ہیں صرف ایک ہی حل ہے اور وہ روک اندر ہو اور وہی تقوی والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا آخرت کی فکر نہیں آتی اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہی نہیں گئی جس سے آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بچائیں گے پہلے ہی ہوتا تھا کہ اتنے محدود جگہوں پر ہوتے تھے اچھی فیملیز جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو وہاں تک جانے نہیں دیتے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے لیکن اب وہ ایک ایک گھر کے اندر آ چکا ہے اب آپ کہاں سے بچا سکتے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنے رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ضرورتی تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے کیونکہ جو سکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکی تو اس کو چھڑانا بہت ہی مشکل کام ہے اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم سکولوں سے تو جو سکول ہیں انہی میں ہی جائیں گے اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے اس سے کاٹ تو نہیں سکتے میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں رو رو کے مانگی ہیں سجدوں میں پڑ پڑ کے مانگی ہیں وہ اسی کے لیے مانگی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے یہ صرف پچھلے پانچ سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شاہد کئی سو سال میں نہیں آئی تھی اور اتنا شدید پریشر تھا اور پھر دوسرا کیا کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگا دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ اللہ کے گھر چلو کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے ہیں تو وہ بہت جگہ ہے یعنی ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں ہمارے محول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی تو الحمدللہ ان عمروں نے اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑے سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے اور اللہ کا حیاء اور اللہ کا خوف دل میں نہیں آسکتا وہ تقوی نہیں آتا دل میں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا پھر اس کے بعد یہ ہے دے مرالہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا بیٹیوں کو پڑھانا مشکل نہیں تھا کیونکہ کلاسز ہو رہی ہیں وہ آکے بیٹھ رہی ہیں سن رہی ہیں اچھی دوستیں مل گئی ہیں اچھا محول مل گیا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا بہت شروع میں ہوا کہ ان کو اس طرف لانے میں لیکن جب آگئے تو پھر ذمہ داری ختم لیکن بیٹے کے لیے نہ کوئی محول تھا نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے اور میں نے اپنی ساری مصروفیات کو سیکنڈری کر کے حالانکہ میں انتہا درجے کی مصروف گھر کی بھی ذمہ داری ہیں باہر کی بھی لیکن میں نے تو ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا اور ان کے آخرت کا کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والوں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ تو اگر ساری دنیا کو بچانے کی پکر کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو کیسے نہیں بچائیں گے تو پھر میں نے اس کے ٹائم کے مطابق جب اس کا موڈ بنے لیکن روز کی شرط رکھی تھی کہ ہر روز پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا دو آیتیں چار آیتیں ایک رکو دو رکو ایک رب اور اس طرح کر کر کہ میں نے پورا قرآن اس کے ساتھ پڑھا کہ مجھ سے نہیں ڈرے اللہ سے ڈرے میری خاطر نماز نہیں پڑھے اللہ کی خاطر پڑھے میری وجہ سے کچھ مت چھپائے جو دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر کے چھپائے تو یہ کسی حد تک فائدہ مند ہوا یہی ماں سے کہوں گی کہ ساری مصروفیات اپنی جگہ ہیں لیکن بچے آپ کی پرائیٹی نمبر ون ہونے چاہیے ان کے لئے کھپ جائیں دعائیں مانگ مانگ کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کم از کم قرآن سے ضرور گزر جائیں کیونکہ جب وہ قرآن سے گزر جائیں گے پھر اٹلیس آپ کی رسپانسیبیلٹی نہیں رہے گی اللہ ان کی سب خیر کرے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی بگاڑ آتے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی محنت نہیں کی تو آپ کی بھی ساتھ پکڑا صرف آپ کی نمازیں پھر کام نہیں آئیں گی اس لیے ہم میں سے ہر ماہ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے چاہے رونا پڑے منتیں کرنی پڑے بھوک کاٹنی پڑے کچھ کرنا پڑے لیکن پکڑ کے بیٹھے اس کو مامو کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ہیلپ کرتے لیکن سب سے زیادہ آپ کو خود کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو خود پڑنا ہوگا اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا ہوگا خود سیکھنا شروع کریں اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود پھر یہ کہ بعض وقت بچے ہم سے سننا نہیں چاہتے آپ ان سے کہیں آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں بس اس بات کا اگر یقین ہے ان کو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ان کے اندر یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہے اور وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے